بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکویلنسی کو لے کے بہت ساری دوستوں کی بہت سارے قویسٹنز ہیں کچھ قویسٹنز تو ایسے ہیں جو میں اسی ٹائم پر ان کو ریپلائی دے رہتا ہوں مطلب اتنی زیادہ جو ہے فوکسنگ قویسٹن نہیں ہوتے تو کچھ قویسٹنز ایسے ہیں جو ریپیٹیٹلی ہمارے کولیکس پوچھتے ہیں اور تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ اسی قویسٹنز کو ہی ریپیٹ کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے جو موسٹ فریقونٹ پوچھنے والے قویسٹنز ہیں ایکویلنسی کے حوالے سے تو وہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس کی جواب بھی میں دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے ذہن میں بھی اس چیز کا ڈاؤٹ ہے اور یہ آپ کی قویسٹنز ہے تو اسی قویسٹنز کی جواب آپ سن لیے گا سب سے پہلے نمبر پر جو قویسٹن زیادہ تر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تین سبجیکٹ کی مارکشیٹس مارکشیٹ انڈگری بھی یونیورسٹری انڈ موفا پاکستان قویت ایمبیسی سے اٹسٹ کروانی ہے کہ انہیں یہ فار ایکویلنسی ٹھیک ہے میرے خیال میں قویسٹن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ پوسٹ آ رہے ہیں اور جنہوں نے تین پیپرز دے ہیں تین سبجیکٹس کے تو اسی کی جو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس مارکشیٹ کو جو ہے وہ موفا سے اٹسٹ کروانی ہے نہیں تو دیکھیں کچھ انڈورسٹری ایسے ہیں جنہوں نے یہ تین پیپرز جو ہے جو کمولیٹیو بی ایس ان کا ٹرانسکرپٹ ہے اس میں انہوں نے مرچ کر کے یہ دے دی ہے ٹھیک ہے اگر مرچ کر کے دی ہے تو آپ لوگ اس کو ہی use کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے آپ لوگ کی الکسی مرچ شیٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے ایچ سی سے ٹھیک ہے ایچ سی سے ویریفائی کر کے آپ لوگ ایچ سی کی ایکویلینسی لیں گے اس کی اوپر اگر ایچ سی والے آپ کی ویریفیکیشن ان کو چاہیے اس کی ویریفیکیشن تو وہاں پہ آپ لوگ ان کی ویریفیکیشن کروا دیں اس کا کوئیت میں یہ تین پیپر کا ٹرانسکرپٹ جو ہے کوئیت میں اس کے کوئی مطلب کام نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ کی جو ایچ اسی جب آپ لوگ ایکویلنسی لیں گے پوسٹ آر ان کے تو یہ وہاں کیلئے آپ کو کام آئے گا یہ تین سبجیکٹ والا جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ پاکستان میں ایچ اسی ایکویلنسی کیلئے ہی کارامت ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی جو ہے ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں کوئیت میں اسی تین پیپرز کی جو مارشیٹ ہے کوئیت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کو جب آپ ایچ اسی سے اس کی ایکویلنسی لیں گے پوسٹ آر ان کی تو وہاں پہ اس کی نیڈ ہے ٹھیک ہے یہ کسٹن آئی ہوپ کہ کلیر ہوگا سب کو دوسرا جو کسٹن جرہ تر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ اسی پوسٹ آر ان ایکویلنسی لیٹر موفا اینڈ پاکستان کوئیت ایمبیسی سے اٹسٹ کروانا ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ایچ اسی آپ کو ایکویلنسی سرٹیفیکٹ دلتی ہے یہ ایچ اسی پہلے اس کو خود ہی ویریفائی کر دیتی ہے اس پہ سٹیمپ لگا رہتی ہے اور اس کے بعد پھر موفا سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو پلو کے ساتھ میں یہ پکچر شیئر کر لوں یہ دیکھیں اس پہ آلڑی ایچ اسی کی آہ وہ لگی ہوئی ہے اب انہوں نے آہ ایک چیز آہ یہ بتائی ہوئی ہے کہ وہ اس پہ جو ہے جو ابھی نیو یہ لوگ بنا رہے ہیں تو اس پہ بارکوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارکوڈ جو ہے یہ صرف اور صرف وہاں پہ آپ لوگ آہ جب آہ ایچ اسی سے ویریفیکیشن کر لیتے ہیں تو ایچ اسی کی ویریفیکیشن اس پہ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ جب کوئت میں آپ لوگ اس کی آہ اس کو پروسیڈ کریں گے تو اس کو پاکستان موفا اور پھر کوئت میں موفا کی اٹسٹیشن ضروری ہے ٹھیک ہے اس کی لیے آپ پاکستان موفا سے پہلے اس کو کر والے اور پھر پاکستان میں جو کوئت ایمبیسی ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو اٹسٹ کر والے پھر اس کے بعد یہاں پہ موفا کوئیت سے آپ لوگ اس کو اٹسٹ کروا لے ٹھیک ہے تو اس کی اٹسٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے پھر تیسری نمبر پہ جو کوئیسن پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بردر ہم پاکستان میں لور اینڈ ہائر ایک ہی ٹائم پہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا یہ ایک بڑا کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے لوگوں کا کہ پاکستان میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا پاکستان میں ہائر اور لور دیکھو پاکستان میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو اچھا سی سے پوسٹ آر ان کی ایکویلنسی لینے ہوتی ہے بس وہاں پہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ آپ نے نہ کسی لور سے یا کسی ہائر سے کہیں سے بھی آپ لوگوں نہیں کوئی ایکویلنسی نہیں لینے صرف اور صرف ایکویلنسی کا پروسس جو ہے وہاں پہ اچھا سی سے پوسٹ آر ان کی جو ڈگری آپ لوگوں نے کی ہے اس کی ایکویلنسی لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر چوتھا نمبر question جو ہے جو پوچھا جاتا ہے question یہ ہے کہ اے او اے سر میں میں نے ابھی تک equivalency نہیں کروائی کیا یہ ضروری ہے یہ کس لیے چاہیے please guide دیکھو equivalency یہاں کا جو grading system ہے اسی حساب سے آپ کو equivalency لینے ہی ہوتی ہے سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ جان پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہمارا جو contract ہے وہ تین سال کا ہے ٹھیک ہے تین سال کا contract ہے اور یہ جو equivalency paper دیکھیں equivalency جب ہم لوگ دیں گے اس حساب سے ہماری grading اس حساب سے جو nurse one پھر nurse two پھر nurse specialist اور اسی طرح کسی جو grading ہوتی ہے جو gradation ہوتی ہے وہ آپ کی equivalency کی best بھی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی equivalency یہاں پہ submit کروانی ہے یہ جو ابھی میں قبل از وقت یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر equivalency آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کا contract renew ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن یہ بہت critical issue ہے آہ اس پہ جو ہے جنہوں نے start نہیں کیا تو آہ اور جن کو مطلب آہ papers ملے ہیں منیسٹر سے تو اس soon as possible اس کو start کر دے یہ question آہ نہ پوچھا کہ کیوں ضروری ہے یہ ضروری ہے اسی وجہ سے تو آہ جو ہے اس پہ ہم لوگ بہت آہ فوکس کر رہے ہیں آہ کیونکہ یہ new contract کے لیے آہ بھی بہت ضروری ہے اور آگے اپگریڈیشن کی لیے بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آہ اگلا question ہے جلال بھائی equivalency میں apply کرنے کی لیے طریقہ بتا دے inquiet اور میرا میٹا آہ appointment بھی آہ clear کر دے کہ selection اچھا آہ equivalency کی لیے already آپ لوگ کے ساتھ میں share کر چکا ہوں اور اسی آہ description میں بھی پورا detail دے دوں گا کہ آپ لوگوں نے equivalency جو ہے آہ کہاں سے start کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے lower education کی آہ جو private آہ education ہے اس کی اور higher education کی آپ لوگوں نے ایک ساتھ ہی آہ equivalency start کرنی ہے اور آہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کو start کریں گے تو already آہ description میں میں نے links دی ہے آپ لوگ اس نے ویڈیوز کو دیکھ لیں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ میں اس لئے بیس نہیں کر سکتا کیوں وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے تو آپ لوگ ان کے لیے آہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں آہ اگلا جو ہے آہ اب میٹا کی میٹا کیلئے بھی میں نے اسی اسی آہ description میں آہ وہ link دی ہے آپ لوگ انہی ویڈیوز کو دیکھیں کہ آہ میٹا کی جو appointment ہے آپ لوگ کیسے لیں گے اور کون کون سا appointment آپ کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے اگلا question یہ ہے کہ جنرل بھائی i'm going to attest document from mofa do i need original اور اچھا یہ پوچھتے ہیں کہ میں original documents کو attest کر لو یا photocopies کو دیکھیں یہاں پہ photocopies پہ اگر آپ لوگ اپنے پیسے لگا دیتے ہو تو وہ useless ہے آپ لوگ جتنی بھی documents ہیں آپ لوگ original documents کو یہاں سے attest کر لیں پاکستان سے ہو یا یہاں سے ہو آپ لوگ original documents کو attest کر لیں photocopies attest کر آہ آہ آٹسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ photocopies یہاں پہ accept نہیں ہوتی یہاں پہ جو بھی ہے آپ لوگ کی original documents وہ دیکھیں گے اور original documents پہ ہی attestation چاہیے تو اب لوگ photocopies پہ اپنی جو آہ پیسے ہے وہ ضائع نہ کریں اور photocopies کی attestation آپ لوگ نہ کریں ٹھیک ہے صرف original documents کی attestation کر لیں آہ اگلا question یہ ہے کہ جلال brother i hope you will be fine can you guide me what is the benefit of equivalency on job اچھا benefit تو یہ یہ جو already میں discuss کر چکا ہوں کہ اس پہ جو ہے آپ لوگوں کی upgradation ہوتی ہے آپ لوگ کی جو آہ آہ کنٹریکٹ ہے وہ renewal میں اس کا فائدہ ہے اور آہ جو hospital میں upgradation ہوتی ہے nurse nurse one nurse two nurse specialist اسی طریقے سے upgradation کیلئے یہ بہت ضروری ہے اور آہ جاب کیلئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے job کرنی ہے تو آپ کو equivalency ہر حال میں لینی پڑے گی آہ بہتر یہ ہے کہ ہمارا کنٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے اسی process کو ہم start کر لے اور آہ ہمیں equivalency مل جائیں ٹھیک ہے آہ اگلا question ہے upper and lower equivalency کیلئے guide کر دے first lower کرنی ہے یا upper کہاں سے کروانی ہے پہلے اچھا آہ اس پی بھی میں کافی ڈیٹیل سے آہ ڈسکیشن کر چکا ہوں دیکھیں upper and lower دونوں letters آپ لوگ کو مل سکتے ہیں مل جاتے ہیں تو آپ لوگ دونوں ایک ساتھ ہی start کر لے آہ lower education جو ہے private education اس کی equivalency آپ لوگ ایک دن میں start کر لے دوسرے دن آپ لوگ مو ایچے کی ویبسائیٹ پہ جا کے منسٹر فائر education کے ویبسائیٹ پہ جا کے اپنا login بنائے اپنی documents upload کر دے appointment لے لے اور اگلی دن higher education کی آپ لوگ جو ہے document submit کر دے تو دونوں جو ہے آہ آپ لوگ ایک ساتھ start کر سکتے ہو اور ڈیٹیل کی لیے جو description میں میں نے ویڈیوز دی ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ لے آہ further lower and higher education کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے proceed کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے آہ دونوں لے کے جانے ہے لیکن دونوں آپ لوگ جو ہے آہ ایک ہی دن بھی کر سکتے ہو alternate دن بھی کر سکتے ہو ایک ہفتی میں بھی کر سکتے ہو ایسوں نے اس بات سے بڑھا آپ دونوں ایک ساتھ start کر سکتے ہو no issue آہ اگلا question ہے sir کیا ہم پاکستان اور قویت دونوں سے higher اور lower equivalency لیں گے یا صرف قویت سے ٹھیک ہے اس بات پہ اس question پہ already میں آہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں صرف قویت سے آہ دونوں کروانی ہے اور پاکستان میں ہم نے صرف اور صرف آہ ایچی سی سے post RN کی equivalency لینی ہوتی ہے پاکستان میں اور کچھ بھی نہیں کرنام لوگوں نے ٹھیک ہے آہ اگلا question ہے sir پاکستان میں ipcc سے build lower education کی equivalency لیں گے یا صرف ایچی سی سے post RN کی equivalency لیں گے ٹھیک ہے ipc سے ipcc سے کچھ بھی ہم لوگوں نے کوئی equivalency نہیں لینی ٹھیک ہے ہم نے صرف اور صرف ایچی سی سے post RN کی equivalency لینی ہے اور equivalency صرف اور صرف post RN والوں کو چاہیے ٹھیک ہے آہ جن لوگوں نے بی ایسن generic کیا ہوا ہے ان کو ایچی سی سے equivalency لینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ اپنا process start کر لے اور جو post RN ہے تو ان کو آہ پاکستان سے ہی آہ اپنی ایچی سی کی equivalency لینی ہوتی ہے post RN کی ٹھیک ہے آہ اگلا question ہے sir ہم نے جنریک بی ایسن کیا ہے مجھے بھی ایچی سی سے equivalency certificate لینا ہوگا یا صرف post RN والے لیں گے آہ یہ اس کا جاؤب میں الڑی دے چکا ہوں صرف اور صرف post RN والے ایچی سی سے اپنی آہ equivalency لیں گے جن لوگوں نے generic بی ایسن کی ہے تو ان کو کوئی آہ equivalency لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں آہ ایچی سی سے صرف اور صرف جو post RN کی ہماری آہ candidate ہے جو کولیگز ہے ہمارے تو ان کو صرف ایچی سی کی آہ equivalency چاہیے ہوگی post RN کی لیے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً گیارا questions ایسے تھے جو most frequently پہنچے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اب لوگ کے ساتھ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا اور بھی اگر کوئی بھی ایسا question ہو تو آپ لوگ comment کر لائے اس پی بھی میں لوگ کو جواب دیتا رہوں گے انشاءاللہ مزید informative ویڈیوز کی لیے ہے میرے youtube چینل کو سبسکرائب کر لائے bill کا icon دبائیں تاکہ اس طریقے سے آپ لوگ کو informations ملتی رہے thank you so much اللہ حافظ